پرائیم منسٹر ازاد کشمیر نے ایک ایسی بات کر دیا ہے کہ میں پہلے دودھر سے کلیر کر دوں اس کو اور اس کے بعد پھر جو میں اصل بات کرنے آئے تھا آج کشمیر کے اوپر اس کے بعد اس پھر بات کروں دیکھیں میں ایک ڈیموکرائٹ ہوں میں ڈیموکرائٹ اس لیے نہیں ہوں کہ کوئی اقتدار کی خاطر میں ڈیموکرائٹ اس لیے ہوں کہ دنیا کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈیموکرسی جتنی بھی بری اس کی حالت ہو وہ سب سے بہتر نظام ہے ڈیموکرسی وحد وجہ تھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں شاہ ولی اولا کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی مغرب میں آگئی اور مسلمانوں میں بادشاہت خلاف مدینہ کی ریاست کے بعد بادشاہت آگئی اور مغرب ہمارے سے آگے بڑی اس لیے کہ وہاں ڈیموکرسی آگئی اور ہمارے پاس بادشاہت آگئی تو ڈیموکرسی کے علاوہ جتنی بہتر ڈیموکرسی اتنی خوشحالی جتنی بہتر ڈیموکرسی اتنی اس ملک میں غربت کم سو یہ دنیا کا ایک نظام ہے ہمارے سامنے ہیں ڈیموکرائٹک ملک جن کی بہتر ڈیموکرسی اور میریٹاکرسی ڈیموکرسی کا مطلب میریٹاکرسی وہ آگے بڑھ گئی اور جن ملکوں کے اندر بادشاہت رہ گئی میریٹ ختم ہو گئی ڈسکیشن ختم ہو گئی کنسینسس ختم ہو گیا وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ گیا تو یہاں تک تو میں کنسینسس بیلڈنگ کی آپ نے بات کی میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں مسئلہ ایک ہے کہ اگر آج آپ سب سب سے دنیا کے خوشحال ملک دیکھیں اور دنیا کے سب سے غریب ملک دیکھیں ٹیبل رکھتے اپنے سامنے ایک طرف خوشحال ملک ہیں دوسری طرف غریب ترین ملک ہیں آپ یہ ریلائز کریں گے کہ خوشحال ملک اس لیے خوشحال نہیں ہے ان کو اللہ نے وسائل دیئے ہیں غریب ملک غریب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو وسائل نہیں دیئے سب سے بڑی ریزن خوشحالی کی یہ ہے کہ جتے خوشحال ملک ہیں ان کے پاس کلین گورنمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی ہے کرپشن نہیں ہے غریب ملک سب سے زیادہ وسائل کئی غریب ملکوں کے پاس ہیں کونگو لے لیں نائجیریہ لے لیں تیل پہ بیٹھیں لیکن غریب ترین ملک ہیں کرپشن کی وجہ سے میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کرلوں یہ سمپل چیز یہ ہے اور آپ نے شیر بھی پڑھے میں بھی آپ کو ایک میں پڑھتا تو نہیں ہوں شیر لیکن ایک اپروپیٹ شیر پڑھ دیتا ہوں کہ مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سر بکاف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں پلیز مجھے ان سے مفامت کرنے کا نہ کہیں اس لیے کہ میرا آج ملک جب میں ایک 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 ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے اس ادارے کو کنگال کیا گیا ہے پی آئی اے لیں بجلی لے لیں گیس لے لیں جو بھی لیں گے تو آخر میں اس کے پیچھے آپ کو کرپشن نظر آئے گی اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ میرے ملک کی لڑائی ہے اور ملک اوپر جو گئے ہیں چائنہ جو آج اوپر ترقی کر گئے ہیں ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے پانچ سالوں میں وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا ان کو نہیں ضرور نہیں کرپشن کے پیچھے جاتے اور اسی طرح آج امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا کوئی ملک پہ تیس تیس سال کے بعد وہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں اچھا جی اب میں اصل چیز پہ آ جاتا ہوں دیکھیں ایک چیز میں اپنی ازاد کشمیر کی پارلیمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں پلیز کبھی اپنے اندر مایوسی نہ لے کے آئیں مایوسی گناہ ہے مایوسی کا مطلب آپ میں اللہ میں ایمان ختم ہو گیا ہے میں اپنی قوم کو بھی یہ کہتا ہوں ساری قوم کو اونچ نیچ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا تو قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کو مشکل وقت سے عزماؤں گا آپ کے ایمان کو قرآن کی آیت ہے اللہ کی طرف سے مشکل وقت آتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے انسان کے کیریکٹر کو قوموں میں مشکل وقت آتے ہیں قومیں ٹیسٹ ہوتی ہیں ہمارے سے زیادہ مشکل وقت قوموں کے پر گزرے ہوئے ہیں اور جو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں قومیں صبر کرتی ہیں انسان صبر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو ایک انسان میں صفت پسند ہے مشکل وقت آ ہے لیکن میرے میں کبھی پہلے دن سے آج تک کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ انشاءاللہ اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے بھی اور ایک بڑی عظیم قوم بنیں گے مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نرندر موٹی نے پانچ اگست آج سے چھ مہینے پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرف جس طرف یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر ازاد ہوگا اور میں یہ کیوں کہتا ہوں یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ نا قدم اٹھاتا دنیا کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے پچھلی پانچ اس سے پہلے پانچ اگست سے پہلے بھی ظلم کر رہے تھے کشمیروں پہ یہ جو پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے جو کشمیروں کے ہر دوسرے دن شہدت ہوتی تھی کشمیروں کی نوجوانوں کی لیکن دنیا کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کوئی نہیں سن رہا تھا کون سی ہماری گورنمنٹ نے کس فورم پہ اٹھایا تھا یہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا لیکن پانچ اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا غلطی یہ ہے کہ اس نے اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا منڈٹ مل گیا منڈٹ کیسے ملا الیکشن کا ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا اپنی جو ہندووتا فلوسفی تھی اس کو اس نے بڑھا رہے اوپر لے کے گیا کہ کیسے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا چوکی دار اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور پھر وہ جو ریس ایس کی فلوسفی تھی اس کو اوپر لے کے آیا اور ریس ایس کی فلوسفی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھی اس کا تو ریس ایس ایک ایک سٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی انتہا پسند وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر سے اور ناٹسی سے انسپائرڈ تھی وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر کی جو ایرین ریس ناٹسی کی جو ایرین ریس کی تھی اس کو اڈمائر کرتی تھی ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جو ان کے آر ایس ایس کے فاؤنڈنگ گلوا کر یہ ان کی کتاب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زبردست کام کیا وہ ناٹسیز نے جس طرح انہوں نے یہودیوں کو جو ان کی قتل عام کی اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن انہوں نے ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے نکالیں گے ہندوستان سے تو یہ تو ان کی لٹرچر کے اندر تھا اب یہ ایک سب کو چھپا ہوا تھا پانچ اگست کے بعد ہمیں موقع ملا میں نے جو پہلی پاکستان کی اسیمبلی میں تقریر کی میں پہلی دفعہ اس چیز کو لوگوں کو بتایا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا بیک گراؤنڈ کا ہماری اپنے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا تھا وہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آر ایس ایس کا فلسفہ کیا یہ اس کا حصہ تھا جو اس نے کشمیر میں کیا اور میں نے آپ کے ساتھ یہاں آیا اس اسیمبلی میں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا میں نے اپنی پوری کوشش کی جس بھی فورم پہ اس کے بعد میں گیا میں نے کشمیر کا کشمیر کو بھی بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو آر ایس ایس کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا ہر فورم کا استعمال کیا یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوہ کے اندر ریفیوجیز کی یو این کی کانفرنس تھی اس میں میں نے اٹھایا ایک ایک ہیڈ آف سٹیٹس کو جس سے میں نے بات کی تین دفعہ میں نے ڈانلڈ ٹرم کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے ہمیں اس میں میں جانتا ہوں میں مغربی دنیا کو زیادہ تر پاکستان میں لوگوں سے بہتر جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک دم ان کو ایک دفعہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے کمیرشل انٹریسٹ ہے لیکن جو مجھے پتا ہے کہ مغرب کو کس چیز سے افیکٹ ہوگی نمبر ون کسی بھی مغربی اخبار جس کے اندر آپ ایک فلوسفی کو ناسی کی فلوسفی کے ساتھ جوڑ دیں جو جڑی ہوئی ہیں یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کو اس کے بعد اس کو نظر انداز کرے ان کی سائیکی کے اندر ہے کیونکہ سیکنڈ ورل وار میں اتنی زیادہ فلمیں بنی کہ جو ناسی نے ظلم کیا جو سیکنڈ ورل وار کی وجہ سے کتنی دنیا میں پانچ چھے کروڑ لوگ مرے تو اسی ان کو پتا ہے ان کو سمجھ ہے کہ ناسی فلوسفی آئیڈیالوجی کیا ہے اس لیے میں نے اخباروں کو انٹریوز دیئے ٹی وی کو بی بی سی کو جتنے بڑے چینلز تھے سی این این کو میں نے جا کے نیو یوک ٹائمز کے بورڈ کو بتایا سمجھایا ان کو کہ یہ کیا فلسفہ ہے اس کا کتنا خطرہ ہے صرف خطرہ کشمیریوں کو نہیں ہے یہ ہندوستان کو خطرہ ہے یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو ہندوستان کو ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو ہندو ہیں ہندوستان ہندووں کا ہے باقی سارے پاکستانی مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ عصائیوں کو بھی مسیح برادری کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گز بیٹھی ہیں یہ جو فلسفہ ہے یہ چلے اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی مائنورٹیز تھوڑی سی ہوتی تو یہ شاید چل جاتا ہندوستان میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس فلسفے سے وہ کم از کم پچاس کروڑ ہیں مسلمان بیس کروڑ ہیں بیس کروڑ لوگوں کو یہ تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جناب ہم نے یہ فلسفہ لیا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے ان کو دوار کے ساتھ لگا دیا ہے یہ جو دو لیجسٹریشن انہوں نے پاس کی ہے سٹیزن ایکٹ اور یہ جو ریجسٹریشن ایکٹ ہے وہ مسلمانوں کو خطرہ ہو گیا ہے لیکن مسلمانوں کو ہی صرف خطرہ نہیں ہوا وہاں جو ان کی کرسچنز ہیں ان کو خطرہ ہے کیونکہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہوا ہیں جو انہوں نے یہ آر ایس ایس کے جو ہٹلر کے براؤن شیٹس ہوتے تھے وہ جو آکے لوگوں کو مارا کرتے تھے سڑکوں پہ کوئی صحافی نے غلط چیز کر دی اس کو مارا کسی انٹیلیکچنل نے ناٹزیزم کے خلاف بات کر دی اس کو مارا اپوزیشن کو مارا ججز کو مارا یہ بلکل وہی آر ایس ایس کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں یہ گھنڈے پالے ہوئے ہیں یہ بلکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا اس کو مار دیا کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا اس کو مار دیا اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے اور اس لیے یہ ہم تھے جس نے ساری دنیا کی سٹیج پر اٹھایا ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے آج ان ان میگزینز میں ہندوستان کے اوپر آ رہے ہیں جو کبھی ایک بات نہیں کرتے تھے سارا وقت پاکستان کو برا بلا کہتے تھے جنہوں نے کبھی ہندوستان خلاف ایک بات نہیں کی ایکانومیسٹ کی فرنٹ پیج کے اوپر ہے انٹالرنٹ انڈیا سارا پچھلے پڑے ایکانومیسٹ کے اندر کے کتنی دفعہ انہوں نے ہندوستان کی تنقید بھی کیا ہے پاکستان کی سب سارا وقت کرتے تھے نیو یورک ٹائمز ہندوستان کے خلاف کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں تین تو ایڈیٹوریل لکھ چکے ہیں میں نے مضبون لکھا انہوں نے چھاپا اس وقت جب میں نے مضبون لکھا واشنگٹن پوسٹیں نہیں چھاپا کیونکہ تب بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دنیا سمجھ گئی ہے ہندوستان کے اندر مومنٹ شروع ہو گئی ہے ہندوستان کے انٹیلیکچلز ہندو انٹیلیکچلز سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں تباہی ہے موسیقی